دلائلہ کی موت کے بعد مجھے اس بڑے گھر کی ضرورت نہیں تھی جسے ہم نے بچوں اور پیٹس کی رونک سے بھرنے کے سپنے دیکھے تھے اگر میں اسے رکھنا بھی چاہتا تو بھی میرے پاس اس کی دیکھ ریک رکھنے کے لیے پیسے نہیں تھے اوپر سے میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لپتا تھا میں نے اسے سب سے زیادہ پیسے دینے والی پارٹی کو بیش دیا وہ بھی یہی چاہے گی کہ میں ایسا کروں میں نے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے خود سے یہ کہا اور میرے ہوتا پر ایک پسکان آ گئی مجھے اتنا یقین تھا کہ میری بیوی یہ دیکھ کر خوش ہوئی ہوگی کہ میں مووو آن کر گیا ہوں اتنا کی شاید میں نے ان سائن پر اتنا دھیانی نہیں کیا جو مجھے بتا رہے کہ کچھ تو غلط ہونے والا ہے یہ سب میرے لیے نئے گھر میں شفٹ ہونے کے ایک ہفتے بات شروع ہوا ایک پل کے لیے تو میں چائن کی نیند سو رہا تھا اور دوسرے ہی پل میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گیا ابھی ایک سیکنڈ پہلے ہی میں گہری نیند میں سو رہا تھا اور اب میری آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی پہلی بار تو دیکھنے میں ایسا لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ڈیلائیلا کے منپسند واسس میں سے ایک زمین پر ٹوٹا ہوا تھا ہاں تمہیں کیا ہوا کیا میں نے کھڑکی کھلی ہوئی چھوڑ دی تھی شاید کوئی جنگلی بلی اندر گھس گئی ہو اور اس نے شیطانی کی ہو خود سے باتے کرنا میری ایک عجیب عادت بن گئی تھی یہ تب سے ہو رہا تھا جب سے میری بیوی کی موت ہوئی تھی آخر کار ایسا کرنے سے ملچے اکیلہ پن کا حیسوس ہوتا تھا اس کے ایکسیڈنٹ سے پہلے ڈیلائیلا اور میں گھر کے کام کر رہے تھے اس لیے سچ کہوں تو زیادہ تر ایک ساتھ رہتے تھے میرے بہت زیادہ دوست نہیں تھے اس کے کچھ دوست تھے لیکن وہ بھی کافی دور دور رہتے تھے بیسکلی ہم چوبیس گھنٹے ساتھ رہتے تھے اور ہم خود میں ایک کافی تھے لیکن جیسے ہی میں اکیلے ہوا چیزیں بدل گئی اکثر مجھے اپنے عجیب و غریب خیالوں سے باہر نکل کر آنے کے لیے اپنا سر ہلانا پڑتا تھا مجھے اپنی مرے ہوئی بیوی کو خوش رکھنے اور جیون جینے پر دھیان دینا پڑتا تھا لیکن خیر واس والے پہلے ہاتھ سے کے بعد چیزیں اور بھی زیادہ عجیب ہوتی گئی چیزیں گائب ہونے لگ گئی تھی شروعات سے بتاؤں تو پہلے میری انگوٹھی ایک سیکنڈ میں نے اسے پہنا ہوا تھا اور دوسرے ہی سیکنڈ وہ گائب ہو گئی مجھے سچ میں لگنے لگا کہ یہ میں بڑا ہو رہا ہوں یا پھر ٹھیک سے سو نہیں رہا لیکن وہ ایک لوتی چیز نہیں تھی جو گائب ہوئی تھی پوٹس پانس یہاں تک کی کتابیں بھی بس کہیں جیسے وہ کبھی یہاں تھی ہی نہیں سچ کہوں تو کہیں نہ کہیں مجھے خبرہات ہونے لگی تھی کیا میرا چھوٹا سا گھر ہانٹیڈ تھا وہ ایک لوتا لوجیکل سمادھان تھا آخرکار میں باغل تو نہیں ہو رہا تھا ویسے تو میرے دھرپس نے پشلی بار کہا تھا کہ مجھے کچھ وائٹمینز لینے کی ضرورت ہے تاکہ میرا دماغ سیدھا سوچے شاید میں خود ہی وہ بھوٹ ہوں لیکن پھر یہ ہوا ایک بار میرے گھر پر میرے ساتھ کام کر رہے دوست آئے حالکہ ہم سب میرے گھر کے لیونگ روم سے ہی کام کر رہے تھے ان کی آفیس میں لائٹ نہیں تھی اور ہمیں ایک ضروری پروجیکٹ پر کام کرنا تھا میں اپنے کاؤچ پر گود میں لابٹوپ لے کر بیٹھا ہوا تھا جب وہ اچانک وہ ہوا میں جھولنے لگا مجھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں یا کروں حالانکہ میں نے اس کے خریب جانے کی کوشش کی دھیرے دھیرے لابٹوپ مجھ سے اور دور ہو گیا سب ہی دیکھ رہے تھے پیٹ کا موتہ کھلا کھلا رہے گیا یہ کیا اور پھر لابٹوپ زمین پر گر گیا وہ ٹوٹا نہیں جو دیکھ کر میں بہت خوش تھا شکر ہے بھگوان کا اور پھر وہ ایک بار دوبارہ ہوا میں اٹھا صرف اس لیے کہ اسے دوبارہ زمین پر پٹکا جا سکے یہ پرکریہ اتنی بار دور آئی گئی جب تک کہ اس کی سکرین ٹوٹ نہیں گئی ٹوٹ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری سکرین ہانٹڈ ہے پیٹ نے کچھ پلوں کے بعد خوش پساتے ہوئے کہا میں سن کر کافی ڈر گیا تو میں اکیلا نہیں تھا جیسے ایسا محسوس ہوا تھا گھر واپس چلے جاؤں اس نے میں نے پہلی بار اس کی آواز سنی میری گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو گئے وہ آواز بہت ہی بہت ہی جانی پہچانی سی تھی لیکن عجیب بھی اس حد تک خبر کی میں مشکل سے ہی اسے سمجھ پاؤں اور پھر بھی ڈلائیلا گھر واپس چاہو بے وکوف اس نے گسے میں کہا وہ ہمیشہ سے ایک شانت اور سہنشیل انسان رہی ہے لیکن اچانک وہ بہت ہی گسے میں لگ رہی تھی مجھے لگتا ہی کہ میں پاگل ہو رہا ہوں میں نے آس پاس کھڑے دوست سے فس فس آتا ہوئے کہا وہ میرے آس پاس تھے اور اتنے زیادہ گھپ رائے ہوئے کہ جو بھی انہوں نے دیکھا اس کے بعد وہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہے پہلے مجھے لگا تھا کہ اس جگہ سے نکل کر نئی جگہ پرانے کا میرا نرنے بلکل ٹھیک تھا میں ایک چھوٹی جگہ میں اپنے بی بی کی یادوں کے پاس رہنا چاہتا تھا لیکن کھہ رہا ساف طور پر اسے وہ نہیں چاہیے تھا میرا لیونگ رون دہز نیسا ہو چکا تھا جتنا زیادہ میں اپنا سر ہلا کر اسے منع کرتا اتنا زیادہ تیز دیواریں ہلتی واقعی یہاں کچھ تو ٹھیک نہیں ہے ایرک نے کہا اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پتلی گلی سے نکلنے والا ہے اور کچھ ہی سیکنڈز میں اس نے ویسا ہی کیا میں پانچ منٹ کے اندر اندھری اکیلا ہو چکا تھا اکیلا ڈالائیلا کے ساتھ ایک بار پھر میرا وہاں سے نکلنے بہت ضروری تھا میں اکیلا اس گھر کو نہیں سوال سکتا تھا تب تک میں خود سے ہی باتیں کر رہا تھا میرے ہاتھ میرے بالوں کو نوش رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈالائیلا مجھے گھسیٹ رہی ہے پلیز پلیز مجھے میرے حساب سے چیزیں کرنے تو مجھے ایک خوشحال سندگی چینے تو تم اس کے لائک نہیں ہو جو تم نے میرا ساتھ کیا اس کے بات تو نہیں میں اس کی عواز اپنے کانوں پر سن سکتا تھا در کے مارے میرا غلا سوک چکا تھا میں نے حمد کر کے دروازے تک جانے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے نہیں جانے دے رہی تھی دیوارے کاب رہی تھی زمین اکھڑ رہا تھا اس نے اسی طرح مجھے جال میں فسانے کی کوشش کی جیسے میں نے اسے کی تھی نہیں وہ میری گلتی نہیں تھی اور تم یہ جانتی ہو میں نے چلا کر کہا حالانکہ کوئی جواب نہیں آیا میں نے باکیوں کی طرح دروازہ کھول کر بھاگنے کوشش کی لیکن اسے بند کر دیا گیا تھا چاہے میں اسے کھولنے میں کتنا بھی زور کیوں نہ لگا لوں وہ کھل نہیں رہا تھا اور پھر کچھ وقت کے لیے میری آنکھوں کے آ گیا اندھیرہ چھا گیا جب میں خوش میں آیا تو کچھ عجیب تھا کچھ چیز سے پکا زمین پر گری ہوئی تھی اور مرا لابٹو بری طرح ٹوٹا ہوا تھا لیکن دلائلہ کا اور کوئی نشان نہیں تھا اور نہ ہی اس بات کا کہ میرے سہ کرمی میرے ساتھ تھے میں سوفے پر پیٹھا ہوا تھا ایک دم ٹھیک جبکہ مجھے کہیں نہ کہیں درد ہونا چاہیے شاید شاید وہ صحیح کہہ رہی تھی شاید وقت آ گیا ہے کہ میں گھر واپس چلا جاؤں اور میں نے جو کیا ہے اس سچ کا سامنا کروں نئے گھر میں گھومتے ہوئے میں مسکر آئی ہم ابھی ابھی یہاں آئے تھے لیکن یہ گھر جانا پہچانا سا لگ رہا تھا کیونکہ یہ گھر سینکڑوں ورشوں سے میرے پریوار کے پاس تھا ہمارے سامان سے بھرے ہوئے باکس جگہ جگہ رکھے ہوئے تھے جن کے اندر سے پاکنگ پیپر باہر آ رہی تھے ہم آ تو گئے تھے لیکن سارا سامان لگانے میں ہمیں ابھی بھی کافی وقت تلگنے والا تھا میں نے اپنے پتی کے طرف دیکھا وہ کچن میں تھا پیکنگ پیپر اکٹھے کر رہا تھا اور میرا بیٹھا ڈبوں کے دھیروں کے پیچھے چھپ کر کھیل رہا تھا جنہیں میرے پتی نے ابھی ابھی خالی کیا تھا میں گھر کے مکھے دوار سے باہر نکلی اور پتھر سے بنے آنگن میں آ کر کھڑی ہو گئی آس واس کئی اکڑک خالی زمین تھی اور بیچ میں پرانا خر یہ سب ہمارا ہے میں نے سوچا سورج ڈھل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ دوفان آنے کی آشنکہ لگ رہی تھی میں اس بات سے خوش تھی کہ اس دوفان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے سارا سوان گھر کے اندر رکھ لیا تھا لمبی سانس لینے سے مجھے بارش آنے کی سنبھاونا کا اندازہ بھی ہو گیا تھا میں نے دروازہ بند کیا اور گھر کے اندر چلی گئی میں نے اپنے بیٹے اور پتی کو انہیں ڈبوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہستے ہوئے دیکھا دوفان کی ایک گڑ گڑا ہٹ نے پورے گھر کو ہلا دیا میرا پتی مجھے دیکھ کر مسکر آیا شہروں کے دوفانوں سے پنگے نہیں لیا کرتے ڈیڈی ہم سرکشت تو رہیں گے نا ہم بلکل ٹھیک رہیں گے آج رات ہم سبھی لیمگی روم میں کیمپ لگا کر سوئیں گے اوکے میرا پتی ہمارے بیٹے کے قریب گئے اور انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور اپنے ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا لائٹس جل ملانے لگی میرے ہزمن نے ہوا والا گدے کو فلانا شروع کر دیا جو ہم لے کر آئے تھے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کی آج ہم اپنے کمرے میں سنے لائک سوا نہیں سمالیں گے میں اٹھی اور سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر گئی میرے پیر کے نیچے ہر سیڑھی آواز کر رہی میں نے کھڑکی پر ایک بڑا سا مکڑی کا جالا دیکھا جب میں نے کھڑکی سے باہر جان کر دیکھا تو باہر بارش ہو رہی تھی میں دور دور تک صرف ہاری خانس دیکھ پا رہی تیز ہوا ہونے کی وجہ سے پیڑ زور زور سے ہل رہی تھے میرے کھڑکی سے نظر ہٹانے سے پہلے میں نے ایک آدمی کو دیوار فاند کر ہمارے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا یہ عجیب ہے میری موم نے بتایا تھا کہ اس شہر کے لوگ بہت ہی ملنسار ہیں چاہیے کتنا ابھی چھوٹا کیوں نہ ہو شاید کسی نے سن لیا ہوگا کہ ہم یہاں آ چکے ہیں میں سیڑھیوں سے نیچے اتری اور اپنے پتی اور بیٹے کے ساتھ لیونگ روم میں آ گئی جہاں کوئی فورنیچر نہیں تھا لائٹس ایک بار پھر جل ملائی دروازے کی گھنٹی بجنے کا احساس کچھ ایسا تھا جیسے کسی پرانے لکڑی کے گھر میں ماتا منانے کے لیے اورگن بج رہا ہو جیسے ہی گھنٹی کی آواز کھت ہوئی تو دروازے پر دو بار زور زور سے کھٹ کھٹ کی آواز ہوئی میں نے جا کر دروازہ کھولا ایک آدمی مجھ سے کچھ چارنگ چھوٹا میرے سامنے کھڑا تھا بارش میں پوری طرح بھیگا ہوا جو یہ تم ہو اے بری کتنا وقت ہو گیا شاید بیس سال تمہاری شہر میں پہلی رات اس طرح آ کر تمہیں پریشان کرنے کے لیے ماف کرنا لیکن میری کاری خراب ہو گئی اور اتنا بارش پہ میں کہیں جا نہیں سکتا بہت بورا ہوا حالانکہ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن جب تک بارش نہیں رکھ جاتی تو مندر آ سکتے ہو تم کتنا ہی اچھی ہو تمہارا بہت بہت شکریہ جیسے ہی تو فان خط بہ جائے گا میں نکل جاؤں گا اس بارے میں چندہ مت کرو تمہارے جیسے پرانے دوست کا ہمیشہ سواگت ہے جب وہ گھر کے اندر آیا تو میں اس کو رائی میں نے دروازہ بند کیا اور وہ جا کر میرے بیٹے اور پتی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا میں نے ایک ڈپے سے کمبل نکال کر اس کی طرف پھینکا لائٹس پھر سے جھل ملائی اوپر سای ڈپے میں میرے پاس کچھ کپڑا ہے جو تم پہننا چاہو تو پہن سکتے ہو شاید اس سے تمہیں آرل بہتر محسوس ہو کون جانتا ہے یہ تو فان کب ختم ہوگا یہ تو بہت اچھا رہی گا اس سے مجھے میری اور اپنے بچمن کی وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم سکول کے بعد بارش میں کھیلتے تھے میرے پتی جو کو اوپر والے کمرے تک لے گیا اور پھر اسے چینج کرنے کے لیے کلے چھوڑ دیا میں نیچے والے کمرے میں تھی جب زور سے بچلی گھڑ گھڑائی اور گھر کی لائٹ چلی گئی مجھے اچانک ڈر لگا اور میں نے اندھیرے میں ہی چلاتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہی کہ کچن کے کاؤنٹر پر ایک فلاش لائٹ ہے میں نے اس ڈپے کو پہلے ہی کھول دیا تھا چندہ مت کروں میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہی کہ آسپاس ممتی بھی ہے ایک ڈپے پر لڑکھڑا کر گرنے کے بعد اسے ڈارچ مل گئی اور اس نے اسے چالو گیا ڈارچ کی روشنی اخبار پر پڑے جس سے ایک خبر پر نظر گئی اس خبر کی ہیڈ لائن تھی قاتل پولیس کی گرفت سے بھاگا اس نے اخبار اٹھایا اور لیونگ روم والے کمرے میں آیا جہاں میں اور میرا بیٹے بیٹھے ہوئے تھے ذرا اسے پڑھو اس کی ہواس بھی اتنا مشواس نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب اس نے کہا کہ اس سے پتا ہی کہ ڈارچ کہاں ہیں اس کی بعد یہ آخری تک آتے آتے وہ ہلا ہوا لگ رہا تھا میں نے اس کا ہاتھ سے اخبار لیا اور فرنٹ پیج پر چھپی وہی خبر کو پڑھا مریانکہ اس کی آنکھوں سے ملی میرے ہاتھ لڑکھڑائے آرٹیکل پر لگی ہوئی تصویر میرے بچپن کے دوست کی لگ رہی تھی ہم ایک دوسرے کو بنا کچھ کہیں بس دیکھتے رہے ڈیڈ مام کیا ہوا کچھ بھی تو نہیں راجکمار تم یہی کمبل کے پاس رہنا میں ممبتی ہمارے مہمان کے پاس لے کر جا رہا ہوں نہیں میں جاؤں تم یہی رہو میں اٹھیں میرے ایک ہاتھ میں ممبتی تھی اور دوسرے میں ٹارچ میں سیڑھیوں تک پہنچا ٹارچ کے سامنے ایک صرف تھوڑا ہی پوشن روشنی سے دیکھا تھا در کے بارے میری کردن کی پیچھے کے بال کھڑے ہو گئے میں سیڑھییں چڑھنے سے پہلے چلنا کر پوچھتی ہوں ہے کیا تم ابھی بھی اوپر ہو میرے پاس ممبتی ہے اگر تمہیں چاہیے تو کوئی جواب نہیں آیا میں نے پہلی سیڑھی پر اپنا پاو رکھا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھیں تیسری سیڑھی کے زور سے آواز کرنے پر میں ججکنے لگی باگے کے سیڑھیوں پر میں دھیرے دھیرے چڑھ گئے جب میں سب سوپر والی سیڑھی پر پہنچی تو میں نے کسی کو ہلتے ہوئے دیکھا اور وہ فورن پلٹ گیا وہاں شانتی تھی مجھے لگا کہ کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور اس لیے میں نے پیچھے من کر دیکھا یہ میں تمہارے لیے لائی تھی شکریہ اس نے اپنی جیب سے چاکو نکالا اور اسے میری گردن پر لگا دیا تو تم میرے بارہ میں جانتی ہو ہاں اس وقت تک میری حالت بہت بری تھی میں نے کھڑکی سے پولیس کو اپنے گھر کے نزدیک آتے ہوئے دیکھا کیا مجھے نہیں بتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے بے فکوف ہونے کا نا ٹھکیا جیسے ہم بچپن میں ایک ساتھ رہتے تھے میں نے اسے خود سے دور رکھنے کے لیے مبتی آگے کر دی پھر وہ پیچھ مڑا اور خالی اندھیرے ہال کی طرف بھاگ گیا وہاں سے وہ کسی دوسرے کمرے میں چلا گیا میں بھاگتا ہوئے واپس لیونگ روم میں اپنے پتی اور بیٹی کے پاس پہنچی دروازے کی گھنٹی بجی اور میں نے دروازہ کھولا دو پولیس والے ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے ان کے کپڑوں سے پانی ٹبک رہا تھا انہیں دیکھ کر مجھے رہت کا احساس ہوا تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے کیا کیوں تمہارے نام پر ایک مہینے سے ورنٹ چاری کیا گیا ہے ایک شہر سے دوسری شہر بدلنے سے اس میں کوئی بدلاؤں نہیں آتا مرپتی بھاگتے ہوئے دروازے کی درہ آگے آئے اور ان سے ممبتی نیچے گر گئی ممبتی کی چنگاری سے کمبل میں آگ لگ گئی میرے پتی واپس گئے اور انہوں نے ہمارے بیٹے کو پکڑا پولیس نے میرے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا دی وہ مجھے گھر سے باہر لے جانے لگے آگ کی لپٹے لکڑی کے پرانے گھر میں دھیرے دھیرے پھیلنے لگی پولیس والوں نے مجھے اپنی گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا دیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس آدمی نے زور سے گاڑی کے دروازہ بند کیا اور انجن چالو کر دیا میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا میرا پتی اور بیٹا جلتے ہوئے گھر کے باہر کھڑے تھے پولیس مجھے گاڑی میں بیٹھا کر لے گئی جب میں نے پیچھے مون کر دیکھا تو بارش میں مجھے ان کی چہرے دھندلے دکھنے لگے اور گھر میں آگ کی لپٹیں پولیس والے گاڑی چلاتے رہے میں اتنی زور سے چلا رہی تھی کہ مجھے خانسی تک ہونے لگی مجھے کوئی سبش میں نہیں آ رہا جب ہم نے سڑک کے مون پر چکر لگایا تب تک وہ جا چکے تھے میں نے جیل میں بند پولیس کو کہتے ہوئے سنا ٹھیک ہے میں لانگ روڈ پر ہوئی اس آگولی درخٹنا ستھل پر جا رہا ہوں سننے میں آئے کہ گھر کے اندر سے نیشنلی وانٹیڈ سیریل کلر کی لاش پرامت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی اسے کمانا پڑتا ہے سالوں پہلے مجھا اور میری بیوی کو ایک ایسا افسر ملا جس نے اس بات کو پوری طرح خارج کر دیا اس وقت ہم دونوں ہی کافی چھوٹے تھے اور گریب بھی ہمیں کسی نہ کسی طرح بس اپنا ایک گھر لینا تھا اور جب ہم نے گھر دیکھنے کی پرکریہ شروع کی تو ہمیں احساس ہوا کہ جس طرح کا گھر ہمارے بجٹ میں ہیں وہ کافی برے حالت میں ہیں اور خطرناک جگہ میں بھی ہمیں لگا کہ ہمارے پاس صرف یہی وکلپ ہے لیکن اس دن تک جب ہم اپنی زندگی کے سب سے بڑا موقع ملا اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ موقع تو لوگوں کی چان لینے کے برابر تھا ہی روی کیا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جگہ کانونی طور پر صحیح ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس گھر کی قیمت اس جھوپڑی کے برابر ہو جو ہم نے دیکھی ہے جیسٹیکہ میری بی بی اس حویلی کے لیے بہت شکی ہو رہی تھی جس کے چاروں اور گھوم کر ہم اس کا موائنا کر رہے تھے میرا مطلب ہے کہ یہ نشید روپ سے عجیب تو ہے کہ اتنی بڑی جگہ اتنے کم دام میں بل رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا کارن یہ جگہ ہو میں بھی اس کے بارے میں سوچ سوچ کر وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا ابھی تک ہم ایسے گھر کو دیکھ رہے تھے جو کہیں نہ کہیں ٹوٹ رہے تھے اور پھر اچانک اس بھوے گھر سے ملخات ہو گئے وہ بھی اسی دام میں اس پر ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا تھوڑی دیر کے وچار ومرش اور اس جگہ کی خوج میں ایک گھنٹہ بیتانے کے بعد ہم اس گھر میں کوئی بھی دوش نہ ڈھونڈنے میں سفل ہوئے ایک ہفتہ یا اسے زیادہ کے بعد ہم نے اس گھر کو خرید لیا ہم گھر لینے کے لیے اتابلے تھے جس وجہ سے اتنے کم دام ہونے کی چنتہ کو بھی ہم نے دور چھوڑ دیا اب ہم اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ہم نے یہ مان لیا کہ شاید ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہمیں اتنا اچھا افر ملا لیکن بات تو یہ تھی کہ ہماری قسمت دراصل خراب تھی اس گھر میں جب ہمارا پہلا دن تھا تو اس کے سفید مربل اور سندر پینٹ سے رنگی ہوئی دیواروں کو دیکھ کر ہی ہمارا من نہیں بھر رہا تھا کچن کی چھت سے ایک بہت خوبصورت اس نہرے رنگ کا جھومر لٹک رہا تھا اور بیڈروم اتنا بڑا تھا جتنا کی میرے پیرنٹس کا پورا گھر مجھے ایک ہی نہیں ہو رہا کہ واقعی ہمارا گھر ہے ایسے کہتے ہوئے جیسیکا کی آنکھیں بھرائی اور وہ خوشی کے آنسو سے رونے لگی میں ایک منٹ کے لیے رکا مجھے لگا کہ میں نے دیوار کے اندر سے کسی کے خروچنے کی آواز سنی ہے اپنا سر ہلاتے ہوئے میں جیسیکا کے پاس گیا اور میں نے اسے زور سے گلہ لگا لیا میں تھوڑا سا رو بھی رہا تھا یہ دن ہماری عام زندگی میں صرف سواقت سے کئی پڑھ کر تھا ہم دونوں ہی روز نائن ٹو فائیو کی ایک عام نوخری کرتے تھے جس میں مشکل سے ہم کچھ بچا پاتے تھے اب ہم کم سے کم گھر لوٹ کر ایک ایسی اجاد ہوئی دنیا میں آئیں گے جہاں ہم شہن سے سو سکتے ہیں اور کوئی موم ڈیٹ کا رونا پیٹنا نہیں نہ چلانا نہ تہنے بارنا ہمارے پیچھے صرف دو اور لوگ آئے جو ہمارا اکلوتا فرنیچر اٹھا کر لارہے تھے بسر کی علاوہ جس سے ہم نے خریدا تھا وہ ایک پرانا سوفا تھا جو دھول سے کالا پڑ گیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ پرانا ہو چکا تھا انہوں نے اسے ہمارے پیچھے ہی رکھ دیا اور ہمارے پاس جو تھوڑی بہت سمپتی تھی اس میں صرف باقی بکسوں کو واپس لانے چلے گئے ایک دوسرے سے ہٹنے کے بعد جس اور میں نے اس سوفے کو دھکا دے کر ایک دیوار سے لگا دیا اچانک اندر سے دوبارہ کچھ خروچنے کی آواز آئی کہ ٹھیک ویسی ہی آواز تھی جو میں نے پہلے بھی سنی تھی اس بار بس وہ تھوڑی اور تیزہ رہی تھی ہو سکتا ہے پائپسوں میں نے فوراں کہا تک یہ بات نہ اٹھ جائے کہ شاید کہیں گھر میں کوئی نقص ہے جس قیمت پر ہم نے اسے لیا اسے صاف ظاہر ہے کہ اس میں کوئی گڑ بڑتا ہے لیکن اپنی خوشی کے لیے ہی ہم نے اسے نہ ڈھونڈنے کا تائے کیا ہم نے ایک دوسرے کو جھجکتے ہوئے دیکھا لیکن اور بھی بک سے آ رہے تھے اس لئے ہم پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے اس آواز کو نظرانداز کر دیا خروچنے کی یہ آواز اور تیز ہو گئی تھی اس رات ہم دیر تک جاگنے کے بعد مسکراتے ہوئے سونے چلے گئے ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے ہم اپنے نئے گھر میں تھے زندگی بہت ہی خوشحال لگ رہی تھی لیکن وہ آواز وہ اور تیز ہوتی گئی اگلی صبح ہم ناشتہ کرنے کے لیے نیچے گئے ہم نے بیٹھ کر خوشی سے ٹوست اور بٹر کھایا سوادسی چائے پی جو ہم نے اپنے نئے کچن میں بنائی تھی وہ آواز اور زیادہ تیز ہوتی گئی دن بر دن دن جرے آگے پڑتی گئی خروجنے کی آواز پنجوں سے کاٹنے چیخو اور موت کی آواز میں بتل گئے ہم پریشان ہو چکے تھے کوئی تو وہ شور مچا ہی رہا تھا ہم نے اگلی صبح سٹیٹ ایجنٹ کو فون کیا ہماری آواز میں ڈر تھا میں جولی بات کر رہے ہوں آپ کی کیسی سیوا کر سکتے ہو اس نے فون اٹھاتا ہی کہا ہم نے اسے دیواروں کے اندر سے آنے والی خروجو کی آواز کے بارے میں بتایا جس کے جواب میں اس نے ہمیں ہم اور اکی یہ زیادہ کچھ نہیں کہا اسے سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ہم اس سے کیا بات کرنے والے ہیں اور اس نے اپنے جواب تیار رکھے ہوئے تھے آخر کار ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہماری بات گوھر سے سن بھی نہیں رہی لیکن جیزی کا کوئی بات جان کر بہت گصہ آیا آخر ہمارے گھر میں چل کے رہا ہے اس نے فون پر چلاتے ہوئے اس ایجنٹ سے پوچھا اور اس وقت کے لیے ایک دم شانتی ہو گئی جولی نے ایک لمبی سانس لی اور اچانک اس نے بولنا شروع کیا اس کی بات سن کر حیران پریشان رہے گئے ہم مجھے باف کیجئے مجھے نہیں پتا کہ میں آپ دونوں کی مدد کر سکتی ہو یا نہیں وہ گھر جس میں آپ رہتے ہیں مجھے بہت ڈراتا ہے مجھ سے پہلے جو ایجنٹ اس گھر کو دیکھ رہا تھا وہ گھر کا ٹور کروانے سے ایک دن پہلے گائب ہو گیا میں نے سنا ہے کہ حال ہی میں اس کا ڈیورس ہوا تھا لیکن وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا پولیس نے اس کی تلاش کی لیکن وہ آدمی اور اس گھر کی چابیاں دونوں ہی لا پتا تھی اور تو اور اس کے ڈیورس کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا میں اس گھر سے اب کسی بھی طرح جڑی ہوئی نہیں رہنا چاہتی میں جتنا کر سکتی تھی میں نے کر دیا گوڈ بائی اس نے اپنی طرف سے فون کو پٹک کر کٹ دیا جیسی کہ ہمیں دونوں ہی کھڑے کے کھڑے رہے گئے اسے لڑکی نے جو کہا ہمیں اس پر وشباس ہی نہیں ہو رہا تھا ہم نے اس رات سونے کی بہت کوشش کی لیکن جولی کی باتیں ہمارے دماغ میں خوز گئی تھے جیسے کوئی انفیکشن خروچنے کی آواز اب برداش سے باہر ہو گئی تھی اور پورے گھر میں بھینگ کر پدپو فیل رہی تھی اور یہ سب لیونگ روم میں رکھے نظروں سے دیکھا اور نیجے کی اور پڑھے ہمیں ایک ہتھوڑے لینے کیلئے گہراج میں گئے اب ہم دونوں لیونگ روم میں کھڑے تھے اور سوفے کے پیچھے والی دیوار کو دیکھ رہے تھے میں نے کس کر ہتھوڑا اپنا ہاتھ پا پکڑا اور جیسی کا کے ہاتھ میں اس کا فون تھا اس نے فلیش لائٹ آن کر دی اس کی آنکھوں سے آسو نکل رہے تھے جیسے ہی روشنی دیوار پر پڑی تو ہم نے دیکھا کہ سوفے کے پیچھے والا دیوار کا حصہ باقی دیوار کے رنگ سے الگ تھا ہمارا شک صحیح تھا ہم نے فلیش لائٹ ایک جگہ ٹکا دی اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے میں نے دیوار کو توڑنا شروع کیا وہ بہت ہی آسانی سے ٹوٹ بھی گئی اسے بہت ہی کچھے طریقے سے بنایا گیا تھا اندر سے وہ خالی تھا جیسے ہی میں نے کچھی دیوار کو توڑا گنتی بدبو گانے لگی وہ ہے نا گودبو سے اپنی سانس رکھنے سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی ناک ڈھک لی اچانک سے جیسے ہی میں نے دیوار کا اور حصہ توڑنا شروع کیا تو اس جگہ سے چوہوں کا ڈھیر باہر نکل کر آیا وہ پورے گھر میں فیل گئے اور ان کے پیچھے پیچھے خون کے نشان بھی تھے ہمارا دھیان واپس دیوار کی طرف گیا ہماری آنکھیں بڑی ہو گئی جیسیکہ فوراں باتھروم کی طرف بھاگی مجھے اندر سے اُلٹی کرنے کی آواز سنائی دینے لگی لیکن لیکن میں لیونگ روم میں بیٹھا کا بیٹھا ہی رہ گیا میں مرے ہوئے آدمی یہ خوکھلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا اس نے ابھی تک ویسے ہی کپڑ پہنے ہوئے تھے جیسے سٹیٹ ایجنٹ جولی پہن کر آئی تھی اس کے گلے میں چابی غسائی ہوئی تھی اس کا پورا گلہ کھلا ہوا تھا جس میں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا باقی پورے شریر کو پوری طرح کاٹا ہوا تھا اور اس لاش کی بدبو پورے گھر میں زہر کی طرح فیل چکی تھی اس کی خوپڑی بھی دھسی ہوئی تھی کچھ گھنٹوں بعد جب پولیس آئی تب تک میں اور چیسی کا اپنے حال پر رو رو کر تھک چکے تھے میں نے اس میں سے ایک پولیس والے کو کہتے ہوئے سنا کہ انہیں ایک اور لاش ملی ہے اسے ابھی بے رہمی سے مارا گیا تھا یہاں تک کی بتایا یہ بھی گیا تھا کہ اس کے گلے سے اس گھر کی چابیاں برامت کی گئی تھی ان دونوں قتل کے پیچھے کی وجہ سمجھنا مشکل نہیں تھا جو دوسری لاش برامت ہوئی وہ مانا گیا تھا کہ اس طلاق شدہ آدمی کی ایکس تھی جو کچھ مہینے پہلے اس گھر کو دیکھ رہی تھی سٹیٹ ایجنٹ کے گلے میں پائی گئی چابی ان کے پرانے گھر کی تھی وہی گھر جس میں اس کی ایکس ابھی بھی رہ رہی تھی شاید یہ گصہ دکھانے کا ایک طریقہ تھا مخابلہ کرنے کا ایک طریقہ پادلہ لینے کی اچھا ہم اسی ہفتے اس گھر سے نکل گئے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس آدمی کا کام ابھی ادھورا رہ گیا ہے مخابلہ کرنے کا ایک ساتھا